بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے آئے گا وہ یعنی فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں پھر چک چاپ جلدی سے اپنی گھر والوں کی طرف گئے اور موٹے تازے بچڑے کا گوشت بنا کے لائے یہاں پر مہمان نمازی کے والے سے ہمارے پاس جب کوئی مہمان آئے تو جب تک ہماروں اس سے کوئی رشتہ یا تعلق نہ ہو ہم کوئی خاص خدمت کرنے کے تیار نہیں ہوتے یا نہ کھلانا پھلانا چاہیں تو بچے کو آواز دی اور بیٹا اور ممہ کو کہے ذرا کھانا بیجے وہ بندہ کہتا ہوں میں نہیں کھانا میں کھاتا ہوگا یہ طریقہ نہیں ہے آپ نے کھلانا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پناہیں جائیں جو چیز آپ کو یصل آگے سامنے رکھیں وہ نہ کھائے سو بار نہ کھائے آپ کو مہمان سامنے رکھ دیا اور اسے یعنی اون فرشتوں سے کہا کہ کھاؤ کھاتے کیوں نہیں ہوں پھر دلی دلوی ڈڑھ بھی گئے خوف زڑا ہو گئے اور خوف زڑا اس لیوں پہ تھے بھی یہ خیر کی نیز سے نہیں آئے نبی ہیں یہ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں یا دشن بن گئے یہ نہیں پتا آئے تو لو اکیدہ رکھتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں نبی کو سب پتا ہے یہاں سامنے فرشتے آئے ہیں لیکن نبی کو پتا نہیں پتا ہوتا تو اس کیا کہ ان کے لیے اپنا بچڑا دبا کر کے بھون کے لاتے کمی نہ لاتے اور جب ڈڑے پھر انہوں نے کہا کہ ڈرو مت آپ کے لیے ایک علم والے یعنی عالم لڑکے کی بشارت اور خوشکبری لے کے آئے اب بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آگر کے اپنے مو پر ماتے پر ہاتھ رکھا مارا کہ میں تو بڑی ہو گئی ہوں اور ساتھ باندھ ہو چکی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فیصلہ فرمایا ہے بے شک روحکین حکمت والا اور علیم یعنی علم والا ہے پھر قوم نوت قوم آدھ فیراؤن قوم سمود اور قوم نو کی تباہی کے کچھ مناظر ذکر کیے گئے جو پیچھے بھی ہم کچھ کچھ کے بعد سن چکے ہیں پھر ہم ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے کشادہ اور وسیع کرنے والے ہیں آج یہ سائنسی دور ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ کائنات دن بدن وسیع ہو رہی ہے بڑی ہو رہی ہے پھیل رہی ہے کوئی شخص کائنات کے کنارے پر پہنچتا ہے جب پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ جب تک وہ موجودہ کنارے پر پہنچتا ہے تب تک وہ کنارہ سینکروں ممکنوں میر آگے دور نظر آنا شروع ہوتا ہے آگری دوسرا کرونا یا کنارہ دنیا کا نہیں آئے پہنچ سکا آج جہازوں کا جدید ترین اور تیز ترین سفر کا دور ہے بھئی کرتے بھی لوگوں نے دیکھ لیا کائنات کے کسی کنارے اور اختتام تک نہیں پہنچ سکے نہ پہنچ سکیں گی یہ ہے اللہ دلہ کی قدر یہ ہے اللہ اس دنیا کو بنانے والا کیا کوئی ہے ایسی تکلیر کرنے والا تو پھر کیوں اسے اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو بے شک میں تمہیں اس کی طرف کھولا ساپ اور واضح طور پر جڑانے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور دیوانہ کہا گیا ناؤزباللہ اور جرم کیا تھا دعوت توحید اور شرک سے لوگوں کو روکنا یہ ایسی دعوت ہے جو مشرکوں کو کبھی حضر نہیں ہوتی آج بھی جب توحید کے آپ بات کریں گے جن کے دل کے اندر توحید کی نفرت ہے یہ شرک کی امیزش ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ توحید کے اندر نقص ہے تو قدیس کی ضرورت کیا تھی یہ صرف اختلافی بات کیا آپ نے کیا گیا آپ نے اگر یہ اختلافی بات ہوتی تو نبیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چاریس سال مکہ میں اتنی عزت صادق امیل سچا اور امیر کہنے والے تھے امانہ دار کہتے تھے مگر جیسے ہی تو احید کتاب ہوتی پورے مکہ کے لوگ آپ کی سلام ہوئے گھر گھر میں بات ہوتی کہ یہ نوجوان کتنا اچھا تھا اس میں باپ کو بیٹے سے لڑا دیا بیٹے کو باپ سے یعنی باپ اگر مسلمان ہے تو بیٹے کو باپ کافر کہہ رہا ہے بیٹا مسلمان ہے تو باپ باپ کو کہا ہے بیٹا تو کافرہ نبیہ کلمہ پڑھ لے پاپ بیٹا ہے تو لوگ باتیں کہنے نوجوان تو بڑا اچھا تھا مگر اس کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائیے ہی ہو گئی یہ توحید کی وجہ سے ایسا ہوا آج ہم میٹھی میٹھی باتیں چاہتے ہیں میٹھی بات کرو جس سے اختلاف نہ پڑے توحید کی بات کرنے سے اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف نہیں اثر دین ہے تو لوگوں کے اندر شرع کی امیزش ہے جس کی وجہ سے وہ توحید کو قبول نہیں کر پا پھر ایمان واروں کو نصیت فیدہ دیتی ہے فرمایا کہ پھر نصیت کرتے رہیں سمجھاتے رہیں یقیناً ایمان واروں کو نصیت فیدہ دے گی لیکن جو ایمان وارے نہیں ہیں ان کو نصیت فیدہ نہیں دے گی اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی پدائش کا مقصد ذکر کیا کہ ان کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے اس آیت میں انسانوں اور جنوں کو یادیانی کرائی گئی ہے جس کو آج انسان بھی اور جن بھی بہت حد تک فرموش کر چکے ہیں اور عبادت علم حاصل کر کے سیکھ کر کے کرنی ہوتی ہے پلائر علم کے عبادت کرنا نیک کام کرنا یہ سائیوں کا طریقہ ہے آگا مسلمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں دوسرے نیک کام کر رہے ہیں کیا وہ سیکھ کر رہے ہیں یا دیکھا دیکھیں کیا ان کا علم حاصل گیا پڑا ہے یا نہیں اگر نہیں پڑا تو یہ سائیوں کا طریقہ تھا اور اسی لئے آگا غیر المخضوع پڑھ رہے ہیں اسی لئے وہ کمڑا ہوئے وہ حمل بہت کرتے ہیں دیکھا دیکھی بغیر علم حاصل کی اور آج کام مسلمان بھی یہ کر رہا ہے علم نہیں حاصل کرتا دیکھا دیکھی کر رہا ہے یہ دیکھا دیکھی سے یہ دین اور علم اور یہ عبادت بغیر علم کے عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد جو والدین کا نیک ہونا سورت اطور شروع ہو رہی ہے سورت اطور کے اندر والدین اگر نیک ہیں وہاں میں جو والد ہے وہ انہیں آپ کو نیک بنائے فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں جبا جائے گا والد، والدین جنت میں فاللہ وفاتحہ احر ایمان کو جنت میں ان کی ایمان واری اوڑات سے ملا دیا جائے نساب کے طور پر والدین جنت کے وہ آدھا درجہ کو آگے ہیں آپ بھی پہلے ہیں جنت میں چلے گئے ہیں آپ کیوں والدین کے درمیان زمین و آسمان کا درجات کا فرق ہے آپ کی دیکھیاں کم ہی ہیں کہ جنت میں چلے گئے جنت میں جانا شرط ہے جنت میں چلے گئے ہیں فاللہ وفاتحہ اولاد کو اٹھا کر کہ وہ ماں بعد کے درجے کے پاس دیکھے چلا جائے گا اپنے ماں بعد کے ساتھ ان بچوں کو اولاد کو ملا دے گا کہ کٹھے کر دے یہ کتنا بڑا حسان ہے نیکیاں بھی کام ہوتی درجہ بھی کام تھا لیکن اللہ جنت میں بھی والدین سے اولاد کو دور نہیں رکھے گا بلکہ والدین سے ملا دیں تو والدین کا نیک ہونا بہت ضروری ہے اولاد کو نیک کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ جنت میں کم اس کا پہنچ جائے جنت میں پہنچ نہیں تو پھر آپ اپنے والدین سے مل جائیں آپ کے والدین نے یہاں اس بچے کے دادا جی جنتوں کو ہر اچھا مقام ہے گویا کہ آپ کے والدین اپنے والدین سے ملے گئے اور آپ اپنے والدین سے گویا کہ پورا خاندان ایک جگہ پر جمع ہو سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر ہم سب لوگ جنت میں چھلے گئے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا دادرہ نصیب فرمائے اللہ نے اپنی مہدانیت کا مختلف انداز سے اعلان کیا کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود وہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا کوئی ان کو پیدا کرنے والا ہے یہ سوال اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کے پاس تیرے لبکے غزانے ہیں یا یہ ان غزانوں کے دروگے ہیں ان غزانوں کے یہ نگبان ہیں کیا ان کے پاس علمِ غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں کیا اللہ کے سواب کی غور معمول ہے ہرگز نہیں اللہ تعالی ان کے شرق سے پاک ہے یہ اللہ تعالی نے سوال یہ انداز سے لوگوں کو اپنے بارے میں سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا اس کے پاس صورت نجم شروع ہو رہی ہے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا اپنے ہونٹوں کو جنبش اور حرکت نہیں دیتا حتی کہ یعنی یہاں تک جب تک ہم وحی نہ نازل کر دیں ہمارا نبی نہیں بولتا کیا یہ خصوصیت نبی کے لابہ کسی اور کے اندر ہو سکتی ہے اگر سچی ہو تو دلیل لاؤ دلیل بیش کرو ایسا ممکن نہیں جب وہ شرف اور شرف اللہ کے نبی ہی ایسا کر سکتی ہیں نبیوں پر وحی آئی تو وہ بولتے ہیں تو پھر بات تو انہی کی صحیح ہو سکتی ہیں جو وحی کے حساب سے بولتے ہیں نبی کے دعویٰ کسی کی بات سو فضل صحیح ہونا ممکن نہیں ہے یا آپ کو اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اچھنٹک بات نہیں ہے نبی کی بات اچھنٹک ہے لیکن آپ نبی کے مقابلے میں اپنے امام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی گفتی نہیں کر سکتا آپ کسی اور کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہیں وہ گفتی نہیں کر سکتا گوڑا کہ آپ نے اپنے امام اپنے مفتی کو نبی کے برابر کر دی ہے اور یہ نبی کے عصاب کے امدر شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں شرک کرنا یہ بھی بنا ہے اور نبی جیسا کسی کو سمجھنا نبی کے عصاب جیسا وزق اور خوبی کسی اور میں سمجھنا یہ نبی کے عصاب میں شرک ہے اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی ورداشت نہیں ہے یعنی وہ اپنی فائش اور مردی سے کوئی بات نہیں کرتے آج رہو اور اماموں کو نبی کا درجہ دیتے ہیں اس پر امام حالی رحمت اللہ علیہ کے بڑے پیارے شاعر ہیں فجر سے پہلے مجھے یاد آیا میرا سوچا تھا کہ میں لکھوں اور آنکھوں کیوں میں یہ اسی مناسبت سے تھا کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بنائیں اور اپنے ولیوں کو خدا کر دکھائیں یہ طرح کے بڑے پیارے توہیر پر اشاعر ہیں جو ہمارے بڑے سوہیر کے ایڈیا کے یعنی ایک شاعر اور ایک مورانہ گزرین مورانہ حالی رحمت اللہ علیہ بڑے زبدس ان کے اشاعر ہیں موقع میرا دلچاللہ آپ کو سناوں گا اس آیات کے حوالے سے پھر میراہ کا کچھ واقعہ یہاں ذکر کیا گیا اور جبیلی امین علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کی آدمی دکھایا گیا جن کے چھ سو پر تھے اور پھر عرب کے مشہور تین کتوں لات پہلے کا نام لات ہے دوسرے کا نام غزہ ہے اور تیسرے کا نام مرات ہے ہمزہ ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باب داداؤں نے ان کے لئے رکھے ہوئے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری یہ تو صرف اپنی صدق اور قمان سے اپنی خواہش اور مردی سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جیسے آج کل درواروں ولیوں کے نام لوگوں نے خود رکھے ہوئے ہیں یہ داتا صاحب ہے یہ سب کچھ دینے والا ہے یہ غریب نواد ہے یہ غریبوں پر نوادتا ہے یہ فقیر نواد یہ فقیروں پر نوادتا ہے یہ گنشکر ہے یہ دستگیر ہے وغیرہ وغیرہ نعوذباللہ جو سفار اللہ میں ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے اندر لوگ نام رکھ کر کے تلاش کر رہے ہیں تینوں نے اپنی مردی سے رکھیں اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اور اس کے بعد بہت سے فریشتی آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی خیدہ نہیں دے سکتی مگر جس کو اللہ نے اپنی مردی سے خوشی سے جس کے لیے چاہے اجازت دے لیں لیکن کسی مشرق کی نہ بھی مدد کر سکے گا نہ کوئی سفارش کر سکے گا جیسا کہ سورة رمائدہ کی چھٹے پارے میں بہتر یا تیہتر نمبر آئیت بھی بات گزر ہوتی ہے اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے ہیائی سے بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہ میں گر اوپر جاتے ہیں یہ اور بات ہے اور آخر میں فرمایا کہ تم اپنی پاکیز کی خود بیان نہ کرو یہ نہ کرو میں بڑا نہیں ہے میں بڑا پتہ ہے میں بڑا پتہ ہے میں بریش ہے یہ نہ کرو فَدَا تُسَكْوَا نَفْوَسَكْو هُوَا قَالَهُونِ مَنِتَّقَا اپنی سوائیاں اپنی پاکی اپنی نیکی خود بیان نہ کرو اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو کتنے تقویے والے ہیں اس کے بعد انسان تو اس کی محنت کا پھر مل جائے گا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا قیامت و حضر بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کے یہ صرف وہی ہے جس بھی اس نے محنت اور کوشش کی اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی پھر اسے اس کا بجرہ بھی پورا پورا دیا جائے گا اس کے بعد سورة جو کمر شروع ہو رہی ہے جس میں یہ موجزہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے دو ٹھکڑے ہو جانا اور مکہ ورہ نے مطابع کر کے موجزہ دیکھا مگر جب موجزہ دیکھ لیا کہ چاند کے دو ٹھکڑے ہو گئے جب بات ماننی نہ ہو تو سو ہیلے بھانے کہا یہ تو جادو ہے نمازو بللہ قیامت بہت قریب آگئی ہے اور چاند ہٹ گیا تو ٹھکڑے ہو گیا اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو موہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جائے گا اور انہوں نے جھٹایا اور اپنی پہشات کی پہلوی کی اس کے بعد ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا تو کیا کوئی ہے نصیحت اصل کرنے والا نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب انی مغلوب اے میرے رب میں مغلوب ہوں اور تو میری مدد فرما یعنی ان سے اب بدلہ لے لیں نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی آج ہم چار دن مسئلے کر کے مپر پر بیٹھ کے لوگوں کو دعوے دیکھے گر گر جا کے چار سال دس سال بیٹھ سال چار سال پتہ نہ مانیں تھکھا آگے بیٹھ جاتے تیسی بار کسی کو نہیں کرتے کہ ہی گلتی چھوڑ دیں اپنی اصلاح کر لیں جو من رہی نہیں امام بڑا کیا ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سالو سال اس قوم میں رہے کچھ چاریس سال رکھا دیں نہیں کم از کم نو سو دس سال لوگوں نے محنت کی چھیک ہے نمیوں کا وقام رتبان کی امینت اللہ کی خاص مدلوں کے ساتھ ہوتی ہے دیکھیں ہمارا باقی نبیوں کا وارث بنائے لیا ان کے طریقے پر چلنے والا پہ ہمارا خصوصی طور پر جو دین تک کام کرنے وہ یہ بات سننی نہیں چاہیے اللہ سے مدل لیتے لینا چاہیے اور حسن راستے اور رہو رائے راست پر لانے کی پوری میند کو کوشش کرتے رہنا چاہیے تو نور علیہ السلام نے عذاب کا جب اطابع کیا تو انہوں پر عذاب آنی کا ہے جو بار اس بھارے میں تفصیل سے ہم سن چکے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِّكْرِ فَأَلْمِ مُتَّقِرْ کہ چار بار اس صورت میں یہ آیتیں مبارک آئیے اور ابتدہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا یہ کتاب اتنی بلند اور اتنی عظیم ہے مگر عربی گرائمر پڑے بلائر عربی جشنی پڑے بلائر مہانی اور بلالت کی کتابیں یاد کیے بلائر ہر کوئی اسی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اس کو زبانی یاد کر سکتا ہے اور دنیا کی کوئی کتاب اے تو زید آپ یاد نہیں کر سکتے سوائے اس قرآن کے مگر جس کو سمجھنا بیش آسان کر دیا اسی کو ہم آج سمجھتے نہیں ترجمے سے پڑھتے نہیں تفسیر پڑھتے نہیں چاریس 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 چارس چار سال اسی اسی سال عمر گزر گئی قرآن ایک بار بھی ترجمے سے اگر نہیں پڑا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اسی انہوں بڑا آسان پڑایا ہے اسی کہہ رہا ہے بڑا مشکل ہے میں بھی سمجھنا مجھو نہیں سمجھا پھر اپنی ساری زندگی اگر ایک بار بھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑا تو ہم اپنی زندگی میں آخر کچھ نہیں لے کے جائے آج سے یوں کر دیں نئی زندگی کی ابتدا کر دیں کہ میں نے قرآن کوئی ترجمے سے تفسیر سے پڑھنا ہے اردو میں جتنی تفسیریں آئی ہیں ایک شار تفسیر ہے جو سوژیر والوں نے چھاپی ہے تمام مسائلے کو ساملہ کر کے جو قرآن صاحب یوسف رحمہ اللہ جو لاہور میں دار السلام سے چھپی ہے وہ آپ کو مٹھ سکتی شارٹ پڑھنی اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا تر تفسیری ہو تو چار دلدوں کے اندر اردو میں آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئیں اس تفسیر نہیں اس قرآن آنے ان تمام تفسیروں کا کہہ سکتے ہیں بودھو دیا باہت جو میں کمیان کتایاں جن کو پورا کر کے اردو جاننے والی قومت پر ایسا احسان کیا اور یہ تفسیر لے کر کے اردو تفسیر کا حق ادا کر دیا وہ تفسیر تفسیر بودھوی تفسیر قرآن کریم موران عابر السلام بودھوی رحمت اللہ اللہ وہ بھی پیشے سال فوت ہو چکے ہیں یہ چار دلدوں میں پانچ سے چھی ازار میں دو طرح اس کے پیپر ایک ہلکا پیپر ایک مضبوط اور شاندار پیپر ہے کہ میرا جان جب میں لیتی شاید پانچ ازار چھی دلدوں میں وہ بھی پڑھیں گے اور تین مہینے بعد آپ تین مہینے میں چار مہینے میں پڑھ کے ختم کر لیں گے پھر اپنی زندگی کر دیکھ کس رمضان سے پہلے زندگی کیسی تھی اور خلاصہ سن کے اور پھر پڑھ کے اب زندگی کیسی چار مہینے بعد جو آپ کو لذہت بندہ آئے گا آج تک آپ کو نہیں ملا ہوگا یہ قرآن ہے اس قرآن کو اللہ کے سامن بنایا لیکن ہم اس کو آسان لینے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ محبی دادکوں کہتے ہیں قرآن ترجمہ سے نہیں پڑھنا پھر گنا ہو جاؤ گے ان کو بندہ آگر ترجمہ تفصیل پھائی آنا یہ پھر ساٹھا مرتدی نہیں جائے گا اور کی سے چھوڑ جائے گا قرآن انہ نے بارے آنا پھر پھر چلا جائے ساٹھا نہیں جائے اس لئے مہور کہتے ہیں ہمارے علمہ سے ہٹ گر کے باتے کرتی ان کے من اندر سرابی سرے ہوتی کو کچھ اور نئی چیز نکال دیتے جو آج تک کسی آدم نے نہیں نکال لی ہوتی دین کو اس طرح سمجھنا ہے جس نبی سے صحابہ نے سمجھا صحابہ سے احمد نے سمجھا احمد نے نہیں آیا آج آپ نکال نے تو وہ ہے کہ اب بی در اس قرآن سے نکال نے سرے بسرہ نہیں نکال سا اور عزیم خبر ہو چکے اور صحابہ نے سمجھا دیا صحابہ نے احمد طور پر یہ بیان کر دیا یہ کئی چیزیں جن کو علماء کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے آپ سمجھ نہیں لگتی کئی بڑے علماء سے جڑے رہے ان سے پوچھیں اپنی وہاں پر سمجھ داخل نہ کریں اپنی دب سے تجمہ تفسیر نہ کریں سمجھیں غور وفکر خود کریں اس کا تجمہ تفسیر جو علماء نے کیا ہے جو قرآن عدیس میں ثابت ہے وہ ہی کریں اس کے بعد رب ہے یعنی سردی کا ایک مشرق اور گرمی کا ایک مشرق ایسے مغرب جیسے سورہ گروہ کی چاریس اپر آئیت میں سورہ صحابہ میں پانچ رب میں مشرقوں اور مغربوں کا رب بھی روز مشرق سے سورہ نکالتا ہے اس لحاظ سے بہت سے مشرق ہیں بہت سے مغرب ہے اور کہیں آت ہے کہیں دن ہے کہیں ایک ایسے سورہ نکالتا رہا ہے کہیں ایک ایسے ایسے مغرب ہو رہا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ کئی سورج ہیں کئی مشرق ہیں کئی مغرب ہیں جیسا کہ اللہ ہمارے کہ کئی مشرق اور کئی مغرب کا رب ہے اور اس کے پاس اسے دو دریاء چاری کر دی جو ایک دوسر مل جاتے ہیں اس سے وہ بڑھ نہیں سکتے یعنی میچے اور کھارے پانی دونوں کے درمیان آر تکی ہوئی ہے کوئی دیوات نہیں ہے یہ پانی اور انکار ہے مگر ایک دوسر میں مکس نہیں ہو سکتے ان کو روکنے والا دون ہے میرا اور میرا صرف ایک اللہ اس کے بعد ہر جاندال میں بننا ہے سوائے اللہ تعالی کے جو نبیوں کی بہت کے منکر ہیں ان کو اس آیت سے کھولی اور راجع دلی لے کر اپنی عصرہ کرنی چاہیے صرف اللہ کی ذات اور اللہ کا چیرہ باقی رہے گا باقی ہر انسان ہر پرشتی ہر دن ہر وری ہر نبی نے دنیا سے چلے جانا ہے اس کے بعد قیامت وارے دن ریزلٹ جو ہے وہ انسان کے چیروں پر بھی لکھا ہوگا اس سے نہ تو کسی انسان سے اس کے گراؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا بلکہ خود پروردگار ان کے چیروں پر جو ریزلٹ لکھا ہوگا ہے لوگ اس کو پہچان لیں گے یہ گناہ گار ہے یا یہ میت ہے اور پیشانی کے باروں اور پاہوں سے پکڑ لیے جائیں گے جو گناہ گار ہوگے بندہ پکڑ نا دائیتوں پھار لیتا پیروں پھار لیتا بندہ چنگا طاقت ہوگا چھوڑے لڑائی ہوگے ایسے گناہ گار لوگ پیشانی کے باروں سے پاہوں سے پکڑ کر جیس طرح بھینگ نا چاہیں گے فرشتی اللہ جو تم سے اللہ دل خود اس بندے کے ساتھ جو صدا جتو پر ان کے ساتھ کیا جائے انسانوں اور جنوں کو کھڑا چیلنج اگر تمہارے اندر آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ یعنی جب نکل ہی نہیں سکتے زمین اتنی بڑی آسمان اتنا بڑا جتنا بھی جاؤ جزمین ختم نہیں ہوگی جب یہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی زمین پر انا کیوں کرتے ہو جب یہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی زمین پر شرط کیوں کرتے ہو جب اللہ کہ تو اللہ کے بندے بن جاؤ اور یہ بار بار یہ آیت آئیت تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نمت کو ٹٹلا ہوگی اور جو شخص اپنے رب کے سے دھر گیا اس کے لیے دو چند ہی آج تم اپنے پروردگار کی کون کون سی حمد کو ٹٹلا ہوگی ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں وہاں شربیلی نیچی نگاہ والی ہو رہے ہیں جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے نہ دیکھا ہوگا نہ کسی نے ان کو ہاتھ لگا ہوگا یعنی اتنی پا کی اتنی نے اپنے خامن کے لعوہ کسی پر ان کی نظر نہیں پڑی ہوگی اور وہ گریں یاگود اور مرجان کے موطیوں کی طرح ہوں گی اور ان دو جنتوں کے لعوہ دو اور جنتیں ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگی اور پھر کہا ان میں سے نیک صورت آخر میں پھر صورت عمان میں ان میں نیک صورت خوبصورت عورتیں ہیں اور پھر کہا گوری رنگت کی گورے جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں آج ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں عورت ملے گی عورتوں کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت کے اندر ایک شادی کے رابع تین شادیوں کا اور ہر مرد کے اندر یہ چیز رکھی کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں چاہتا ہے لیکن عورت کی اللہ نے فطرت کے اندر نہیں رکھا تو ایک مرد کے ہوتے میں کسی دوسر مرد کو چاہے پیدا کیا اس کی فطرت مر چکی ہے لیکن وہ مرد جو چاہتا ہے ایک بیوی مجھے کافی ہے وہ بھی صحیح مرد نہیں اللہ رب رزت نے مردوں کے چیزیں زیادہ رکھی ہیں اور جنت میں مردوں کے لیے روزہ ذکر ہے اور عورتوں کو جنت ملے گی لیکن مرد کمزوری نہیں صرف ایک ضرورت ہے تو اللہ نے ان کے لئے مرد رکھی ہیں جو دنیا والے ہوں گے اور اگر بھی جنت میں عورت گئی چلی ہے اس کا خامت جہنم میں چلا گیا تو جنت میں ایسی عورتوں کو اللہ طرح مرد عدا پر آئے گا کل مردوں سے اللہ تعالیٰ مشرق تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ خام تو آئے گا نہیں اللہ تعالیٰ دوسرے جنت مردوں کے ساتھ اس کا رشتہ جو دوائیں گے تو یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مردوں کو تلاش کریں یا خوش رکھیں اس کے بعد صورت الواقعہ اس کا ذکر ہے جب قیامت چائم ہو جائے گی لوگ کے تین گروہ ہوگی یہاں پر اس صورت کے بارے میں لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ مردوں کے بعد پڑی جائے تو رزق بڑا عقید ہے یہ بات کسی سیدی سے ثابت نہیں اور لوگ کے تین گروہ ہوگی اور تم تین قسم کے گروہ ہو جاؤ گے دائیں ہاتھ والے اور یہ کیا خوب ہی دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے کیا ہال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا اور جو پہن کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں اس کے بعد لارگ اور یابود وغیرہ سے جڑے ہوگے تخت پر آمنے سامنے تکیہ لگائے خوبے بیٹھے ہوں کہ خور جوان ایک ہی حالت میں رہنے والے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ گھوڑے اور آف تابے اور ساب شفاف شراب کے گلاس لے کر نوکروں کی صورت میں بڑے خوبصورت جوان آپ کے دائیں بائیں چکر لگاتے رہیں گے آپ کی خدمت کے لیے چکی اگر ظاہر ہوگی نہ بھی مجلون ہوگا اور میرے جس طرح کہ چاہیں گے جیسے آپ پسند ہوں گے ویسے ہوں گے اور فرندوں کا گوشت جس قسم پسند کریں گے اور جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہوگا اور بڑی آنکھوں واری اور ایسی جیسے حفاظت صحت تیہ جیو موتی ہوتے ہیں یعنی ایک ایک چیز ان کی خوبصورتی سے ڈلی ہوئی ہوگی دائیں ہاتھ والوں کے لیے کیا ہی ان کے کہنے ہوں ہوں نے ان حروں کو پیدا کیا تو ان کو کماریاں بنایا اور شوروں کی پیاریاں بنایا اور کم عمر بنایا اور ہم عمر بنایا یعنی یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہم نے بنایا بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی ازام میں ہوں گے یعنی دوزوں کی لپیل اور پھولتے ہوئے پانی میں یہ لوگ عظیم گناہوں پر اڑے اٹھتے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں پر مصید اور بزید ہوں گے کیا اس انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں کیا جیسے زمین میں جو تم اڑاتے ہو یا اڑانے والے زمین سے پودے نکالنے والے ہم ہیں کیا اس درست ہو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں گئی کہ جب روح گرے میں آ پہنچے گی اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو یا دیکھتے رہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کے ذیرے فرمان میں تم بد کمان کیوں ہو پھر صورت حدیث شروع ہو رہی ہے کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح کرز دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے پسند دیدہ عجر ثابت ہو جائے مطلب صدقہ خیرات کرنا یہ مات اللہ کا ہی ہے اس ہی کے مسجد لیے کل بھی پہلے بھی آپ نے بہت جیلا تعامل کیا اور ابھی اس ہفتے آج سے میں رہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے گیر کا چاند آزرانے سے پہلے پہلے جب ہمارا سواب انلیمیٹیڈ ہے جس کی کوئی رمضان گندر مقدار ہی نہیں کہ کتنا خط کریں گے ہم نے انشاءاللہ میں ابھی سران کر ہم سو بندہ چاہیے ہمیں جو دس دس ہرار کا کم اس کم دے اور کون لو بھائی ہیں شفیق صاحب کو مجھے اپنے نام لکھوائیں اور پیسوں میں اگزام کر کے ایس سے پہلے دیں تاکہ ہم شفیق صاحب نے آز مجھے پیسے دیں ابھی بھی شیخ صاحب آئے مجھے مجھے کے لئے ان کے ساتھ دل کھوٹ کر کر تاہن کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مسجد کے پہلیم کے لئے بیس ادار یاد چالیس ادار ہو چکے اللہ بریزت کو جزائے خیال دے اور ان کا نام اپنی ہاتھ اور بریزت ویسا لکھ رہے جیسے اللہ کی شان ہے تو سارے بھائی دل کھوڑ کر کے کوئی اران اس کے لئے نہیں کیا جائے دیکھیں کے آدھ یہ دن میں اگر نہیں پورے ہو رہے اپنی مردی سے اپنے شوق کے دی دیں اور اس کو کتنا شوق اپنے گھر کے ساتھ یہ ہے یہ اللہ کو دے دیا اور اللہ نے اس کے عجل بھی دینا اور یہ دبل کر کے ہماری زندگی میں باپس آنے دیار کر کے دے دو ایٹی ایم کار پر ہمیں یقین ہے کہ لاکر پر رکھا بیس ادا نکال دیا پکا یقین ہے کسی را در پڑ ہے لیکن اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کو بیس ادا دیا وہ دبل ٹپل کر کے دے گا کہ نہیں ایٹی ایم کار پر یقین ہے اللہ پر یقین نہیں ہے کیسا مسلمان یہ کیسا روزے رکھنے والا ہے یہ کیسا طرح پڑھنے والا ہے یہ کیسے خلاصے سن کے عمل کر رہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نے کر رہے دل کی نرمی اور سکتی کی وجوحات کا بیان کیا اب تک ایمان والوں کی نہیں آیا تو ان کے دل ذکر الہی سے ڈر جائیں جو حق کا ہے اس کو سن کے در جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے مطلب قرآن سے ہدایت لینا اور دلوں کا نرب ہو جانا اللہ کی حقام کو پسے کچھ نہ دال اور اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے نہ اپنانا ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر مضی اچھے بولے کا صحیح غلط کا حق باطل کا پتا نہیں چلتا پھر انسان ایسے اور ایسے کام کر گزرتا ہے کہ بات اس کو پشتا ہوتا ہے اس کے بعد بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خروج کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لئے یہ بڑھایا جائے گا یہ قرآن ہے ان کے لئے یہ بڑھایا جائے گا لیکن نمضان میں یہ ان لیمیٹڈ بڑھا آیا جائے گا کتنا اللہ بڑھا آدے گا نمضان میں کوئی اس کے حد نہیں یہ فیصلہ کر لو سوچ رو اللہ نے تجارت کرنی ہے کہ نہیں اللہ دے نال بزنس کرنا ہے کہ نہیں فیصلہ ہمارے سامنے اس کے بعد دنیا کی زندگی اولاد کی زیادتی ہے لیکن افسوس آج اولاد کی زیادتی کے لیے بھی ہمتیار نہیں وہ ہم اس کافروں کے دیکھے پر عمل کر رہے ہیں بچے دو یا چھے اور خاندانی منصوبہ بندی کی اس ملک پاکستان میں افسوس کے ساتھ مسلمان عورتی گروں گروں میں جا کہتی ہیں جن کی ڈیوٹی یا جن کی نوکری خاندان اس سب بندی کے میت میں لگی ہے یہ کھاؤ یہ کرو تاکہ بچے زیادہ پیدا نہ لانت ایسی عورتوں پر جن کی باتیں مانتے ہیں اللہ کے نمی فرمارے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی کیسے مانوں چاچے اس کے مانوں اور کھانا اور اس کے وہ پاکی رشتے نہ کتنے اس سے پتہ چلے گا کہ ان کی نظر میں بچے زیادہ پیدا کرنے مالی عورتیں اس عورت سے شادی کرو کیوں خرمایا کرو کیا دن ہوگا میں محمد تمہاری کسرت کی وجہ سے تمام انتوں پر فگر کروں میری عورت زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے آپ دو دو بچے اور دو اچھے پر مل کر رہے ہیں صلی اللہ حماری عوالی 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 اس لئے زیادہ عوضات پیدا کریں اللہ رکھو عزت نہیں ہمیں اور پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہمارے مزرور حفظ اللہ بجرہ بہر بہر جہاں سے شیخ صاحب آئے وہ کہا کرتے ہیں ان کے پاس اچھارہ بچے اللہ صلی اللہ کرن ہو کہ اچھارہ نہیں کوشت ہے سارے سارے ہافتھ کاری بن جان چلو اچھارہ نہیں نو ہافتھ کاری بن گے نو نہیں پانچتہ بن گے پانچتہ نہیں کوئی اکتہ چکہ لگ لے گا انشاءاللہ یعنی سوچ رکھیں یعنی کوئی ایک تو ہمارے دانتے پہ آئے گا ہمارے بننے کے بعد دعا کرنے ہوگا بچے ہی دو ہے ہو سکتا دونوں نہیں ہو جائیں ہو سکتا دونوں نہ ہو یعنی بندہ زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے بات آپ کا کوئی کمال نہیں بچوں بیوی کو کھلانا جو آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اپنا ریزق لے گیا آتا ہے آپ صرف ذریعہ بن دیں اس ریزق کو اپنے گھر میں لانی بیوی آتی ہے شادی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اس ریزق دوسرا ہوا اس کا ریزق اللہ نے بیوی آتا ہے اور صرف اس ریزق پندھ میں سن چکے کہ اس مار کی اور گھر پر تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اور آتا قتل نہ کرو یا منصوبہ بندی کرنا بھی یہ قتل ہے یا ہم سب بیا جا رہے ہیں اور پندھے کرنے والے ہیں جس کو کہتے ہیں کسان کنیابی کیا ہے کسان یا کیا ہے سیمی دار سیمی دار کو عربی میں کافر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کافر جو درستی سندے بار جا کر نہیں کہنا وہ پھاڑ کے پھاڑ شاہ مار کے اور پھا بی یا کافر کیوں کہتے ہیں کہ وہ انکار چھوپا ہوتا ہے یعنی وہ چھوپا کے بیٹھے ہوتے ہیں دل میں دینی یاسی اس کو کافر کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے سنو بعد مذورت اور جنت کی طرف دور کر کے آؤ اللہ کے معافی مانگ نہیں ہے پھاڑ دور کے آؤ جنت میں جانے دور کے آؤ آؤ دور اپنے رب مذورت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی حسط اور چڑھائی آسمان اور زمین کی حسط اور چڑھائی کے برابر ہے یعنی پر ایمان لانا ایمان کے چھ ارکان میں سے آفی رکن ہے خوشی ملے انسان اتنا اتراتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا تو اس وقت جو بڑا اثرائے یا تکبر کرے یا اپنی طرف سے سمجھے کہ میری ملت نہ خوشی اور سبر کر اس سے نکلنے کی دعا کرے اور سب سے زیادہ غم میں نہ پڑ جائے بلکہ اس کو ہلکہ سمجھے اللہ کی درست تکدیر میں رکھا ہے اور تکدیر پر خوشی ملتی آپ اڑھے خوش ہوتے اور غمی ملتی آپ کے تکریف آئی اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی تکریف پر ایمان نہیں اور اگر تکریف پر ایمان نہیں ہے تو آپ کا ایمان پورا نہیں ہے چھے ارکانی ایمان آپ کے مکبر نہیں ہوتے اس یہ بری تکریف پہنچنے پر بھی انسان کو مہیوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رجوع کرنا چاہیے اور نہ خود مہت کرے اور دوسروں پر بہر اور خلوسی کی تعلیم دے یعنی انفاد فی سبی اللہ اللہ کے راستے میں کھل کر 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 دیکھ یہ باتیں میں نے نہیں داخل کی یہ قرآن کہتے کئی بار دوسری اور آج ویسے بھی ہم نے پیسوں کی بات کی پیسے بھی آرہی اور باتیں ذکر کر رہا خرج کر یں انفاد فی سبی اللہ اللہ کے راستے بھی کھل کر 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 رسول اللہ کو رسول کو کھلی اور واضح درینے دے کر بیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی دیں میزان ترادو بھی یعنی عدر و انصاف اور پورا پورا ناک تول کرنے کا طریقہ بتایا اور لوہہ دیا جس سے ہر طرح کی تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے جس میں بڑی سکتی ہے قوت ہے اور بھی اس لوہے میں رہبانیت یعنی اللہ کھنا کو کر جنگل بیابان میں بیٹھ جانا یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے یہ عدد ہے یہ رہبانیت دنیا کو ترک کر کے کسی جنگل میں یا سہرہ میں یا کمرے میں بیٹھ جانا اور اسے بیٹھ نہ نکل نہ اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشہور رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یہ حسانیوں کا طریقہ تھا حسانیوں نے ایسا کرنا شروع کیا تھا ہر ہم مسلمانوں کو کسی بھی دوسرے طریقے پر چلنے سے منع کیا گیا اور حسانیوں نے کیوں شروع کیا تھا جنہوں نے بادشاہ درس سے استراری طور پر غاروں پناہ حاصل کرنے کی یہ طریقہ شروع کیا مگر بعض غاروں نے ان کی اندی تقریب میں آ کر انہوں نے شہر بدری کو دنیا سے علاق ہو جانے کو دنیا کی رنگینے سے علیل ہو جانے کو یہ عبادت کا نیا طریقہ اپنایا جس کا طریقہ رسول اللہ نے نہیں اپنایا اور یہ عبیدت ہے یہ لوگ نے خود عجاب کی اگر دنیا سے علاق اطلاق ہو کر بیٹھنا تو رسول اللہ ضرور بیٹھ لیں بلتے آپ نے گیارہ شادیاں کی گیارہ شادیاں آپ کی اگر دنیا سالاق ہوتا تو شادیاں کرنے کیا پیدا تو وہ بندے کی عدیس بھی سننے کہ وہ بندہ جو آپ کے پاس آئے تھے تین لوگ نے خوش ازار کی حرق عشر رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ دنیا کیسے رہتے ہیں فرمایا کہ بڑی عبادت کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ سب بتایا تین صاحبہ نے تین نیجتیں کی ان کا جواب بھی آپ کے دے رہے ہیں وہ نیجتیں اچھی نظر میں ایک مندہ کہ میں ساری راز رفل پڑھوں گا سویا نہیں سوا میں پوری کروں رات رفل پڑھنا ساری رات اچھا عمل ہے نا اچھا ہے ہماری نظر تیسہ کہتا میں شادی نہیں کروں شادی کروں گا بیوی بچوں کے چکرنے پڑھ کبھی نماز ریٹ کبھی بارے پوچھا محرم کو بتایا تیر پیش ہزار کی آپ تو بچے 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 جتی رکھی کر رہے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں تنہوں نے یہ یہ نجھتے کی آپ نے جیسے سنا آپ کچھ صرف ہو گیا کٹھے مسجر میں گئے ایان کرویا کچھا کیا کہ میں نے سنا کی میرے بچے بھی ہیں ہمار نڑا کی بان سنا تھی جس نے میری سنا میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو اگر اہبانیت اپنانی ہوتی ہماری رہی پہ بیان جاتے بیویا نہ کرتے بلکہ اصل معاجی انظر رہ کر کے اپنی آپ کو براؤں سے بچانا یہ کھوار اللہ کو گھر کے بر کمرے میں بانت ہو گیا نہ تیسی عورت پہ نظر پڑ نہیں نہ بیٹ نہیں کر رہی ہو رہی نہ گاری دے رہے تو اپنے ہاتھ کو روکنے کا خان آرہ رہا ہے یہ سار طریقے تو ان کے ساتھ پیش آگیا ہماری اسمائش اکیلے کمرے میں کیا اسمائش ہوئی وہ کوئی اسمائش نہیں تو اللہ نے حکم نہیں دیا اس کے بعد یہ اسلام پیار نبی صلی اللہ صلی اللہ میں آتے تھے اسلام سے پہلے آپ وہاں جا کر کہ کوئی عبادت نہیں کرتے رہا سیان اسلام میں پڑھا ہو گیا کیا وہاں جا جا کرتے کوئی عبادت نہیں تو آپ کیا کرتے تھے آواز آ کر سوچ تھے یہ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ اندر بھی بھائی گھت رہا کے ایک اللہ کے ساتھ ان کو کیوں بتاتے ہیں میں کیا کروں کون سا طریقہ اپنا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں یہ سوچ رہا عبادت تھا اور بھی وحی بیس کر اللہ اللہ کا خیرام دیا کہ آپ نے جیسے دعوت دی سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے یہ سوچ نے گئے تھے اور اللہ نے وہاں پر وحی اتار نہیں گئے تھی اور وہاں عبادت کے لیے نہیں گئے تو آج بھی روز چلے کارتے ہیں گروہ سے لگ خلق جو بھی پہنچ جاتے ہیں وہ معاملے کی نویت پر ہے دنیا کے تعلق منقطع کرنے منقطع کرنے اور منقطع کر کے اصل دین اللہ اس کے ظہر کی طرف اور ان کے طریقے کو بنانا یہ اصل دین ہے اللہ رب رجی مجھے وآلہ کی توفیق نصیب فرمائے مما توفیق اللہ اللہ